اس جگہ کو بھی کئی لوگوں نے بڑی دربار بنانے کی کوششیں کی ہیں لیکن ہم نے اس کو دربار نہیں بننے دیا جو اصل نیچرل حالت جو نیچرل حقیقت کی والی باتیں ہیں نا وہ سچی کر رہے ہیں ہم جائے لئے اسلام آباد سے اگر آپ مارگلہ ہلز کو نکال دیں تو شاید اس شہر کی خوبصورتی بیمانی ہو کر رہ جائے صوبہ پنجاب اتنے خوبصورت پہاڑیوں اور وادیوں سے گھرا ہوا ہے کہ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پہاڑوں سے یہی بلطف اندوز ہو سکتے ہیں میں فائنلی پہنچ گی ہوں شہر لڑکیس میرے بالکل سامنے موجود ہے تو ابھی بس اندرشت اور اندرشلکن کو دیکھتے ہیں شاہ اللہ دیتہ دار الحکومت اسلامباد کے سلسلہ کوہ مارگلہ کی ٹیلی پر واقع ایک صدیوں پرانا گاؤں ہیں گاؤں کا نام مغل دوار کے ایک درویش شاہ اللہ دیتہ کے نام پر رکھا گیا تھا یہ قدیم غاریں تاریخ اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں جن کی مذہبی اہمیت ہندو، بتمت، جینمت، سکھ اور مسلمانوں سب کے لیے مختلف ادوار میں یقصہ رہی ہے میری اگزیکٹلی پیچھے آپ کو شاہ اللہ دیتہ کیفز نظر آ رہی ہوں گی اور یہ تقریباً دھائی ہزار سے تین ہزار سال پرانی کیفز ہیں اگر ہم تھوڑا سا ہر سا پیچھے چلے جائیں کہلیں کہ مغل دوار میں چلے جائیں تو تب اس جگہ کا نام، اس کاؤں کا نام کچھ اور ہوتا تھا اور اس کو گردی کہا جاتا تھا اور اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں بیسیکلی یہ کہلیں کہ جو کیفز ہیں حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے پانچ سو سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ان کے دور میں جو ماہر تھے سن سکرت زبان کے جو ان کے گرامر کے ماہر تھے اور ان کے قواعد کے ماہر تھے وہ لوگ بھی یہاں پر رکے ہوئے ہیں یہ بیسیکلی روایت ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کیفز اتنی پرانی ہیں اس کے علاوہ اچھا اس کو شالاڈیتا کیفز بھی کہا جاتا ہے اور بدھا کیفز بھی کہا جاتا ہے شالاڈیتا کیفز اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مغلیہ دوار تھا تو اس دور میں شالاڈیتا بزرگ تھے جو یہاں پر آ کر رکے اور پھر اس کے بعد یہاں ان کے رکنے کے بعد اس جگہ کو سپیسیفیکلی ان کے نام سے ہی منصوب کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بدھا کیفز اس لئے کہا جاتا ہے یہ کسی ٹائم پہ جو بدھمدھ ہے ان کی ایک کہلیں کہ مذہبی جگہ ہوتی تھی مذہبی احمیت کی حاملتی یہاں پہ آکے وہ میڈیٹیشن کیا کرتے ہیں تو جو بودھست تھے وہ اپنی عبادت کے لیے بھی یہاں پر آیا کرتے تھے تو یہ جو جگہ ہے بیسی کے لیے سیکھوں کے لیے بھی بودھست کے لیے بھی ہندو کے لیے بھی جینوات جو ایک مذہب اسے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی اور اب مسلمانوں کے لیے بھی جگہ جو ہے بہت احمیت کے حامل ہے ابھی جو کیوز ہیں میں نے آپ کو بھی دور سے دکھائی ہیں ابھی قریب سے چل کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں ڈیٹیل میں اور ان کی جو باقی ہیسٹریے میں آپ کو ساتھ میں بہتاتی ہوں ابھی آپ پیچھے کیوز کو کلیرلی قریب سے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ وہی کیوز ہیں جہاں پہ ہزاروں سال پہلے جو بودھست ہیں انہوں نے قیام کیا ہوگا میڈیٹیشن کی ہوگی اور ایسا بھی کہا جاتا ہے ہندو مورخین جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو ان کے دیفتہ ہیں جو شف دیفتہ ہیں ان کے جب وہ کٹاس را جا رہے تھے اپنی بیوی سیتا کے ساتھ تو وہ بھی اسی راستے سے گزرے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو داتا صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ عرصہ یہاں پہ قیام کیا تھا اچھے جو جگہ ہے بیسیکلی آپ جیسے ہی شارلہ دیتا گاؤں جو ہے اس کو کروس کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیرہ ہے ڈیرہ گھڑی آلا وہاں بھی یہ جگہ موجود ہے سو جگہ بھی جو ہے آپ کو ہاں ساری سے مل جائے گی اور یہ کیوز اتنی خوبصورت ہیں اور پر اسرار بھی تھوڑی سے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بہت بڑے بڑے برگر کے جو درخت ہیں وہ بھی ملیں گے میرے لیفت سائیڈ پہ بھی رائیٹ سائیڈ پہ بھی اور ہر طرف جو ہے ابھی درخت ہی موجود ہیں سو بیسیکلی درختوں سے ساری جو کیوز ہیں وہ گھری ہوئی ہیں یہ سائیڈ میں نے آپ کو کیوز کی دکھائی ہے سو بیسیکلی دیٹیل سے دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ اور بھی بہت ساری کیوز موجود ہیں اور یہ ساری کی ساری کیوز ایک سپیسیفک پتھر سے بنائیں گے جسے کنجور کہتے ہیں اور یہ جو پتھر ہے یہ چونے کے قسم ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو چونہ ہے سپیسیفکلی آپ ایون دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جو سمندر ہے اس کی تہہ سے ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریسرچ کے کارڈنگ کہا جاتے ہیں کہ بسکلی جب آپ چائنا اور یورپ کے راستے میں جاتے ہیں تو اسی راستے میں آپ کو یہ پتھر ملتا ہے آپ دچ نوٹ شور کے اس پتھر کو وہاں سے لا کے ان کو بنایا گیا یا کس طرح سے لیکن یہ جو آپ کو پتھر بیسیقلی نظر آرہا ہے یہ اسی چونے کا ہے جو کہ اس راستے میں یورپ اور چینہ کے راستے میں ملتا ہے موسیقی 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 یہاں پر ایک باغ بھی موجود تھا مغل دور میں جب ہندوستان عرب اور وسط دیشیا سے آنے والے صوفیوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا تو اسی دور میں شاللہ دیتہ نامی بزرگ نے اس باغ میں گیام کیا یہیں ان کا مرکز بھی ہے اس سے پہلے جو جگہ سادووں، بھکشوں اور جوگیوں سے منصوب تھی وہ آج ایک صوفی شاللہ دیتہ سے منصوب ہے یہ غارے پانینی، سکندر آزم، چندر گپت موریا ایشیو کے آزم اور کوٹلیا چانکیا سمیت کتنی ہی نامور ہستیوں کی گواہ ہے موسیقی میرے ساتھ اس وقت اسماعیل عباسی صاحب موجود ہیں چونکہ اس جگہ کی کیر ٹیکر ہیں اور اس جگہ کے ہسٹری کے حوالے سے دیفنیٹلی ان سے بہتر تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا تو انہی سے پوچھتے ہیں اس جگہ کے ہسٹری کے بارے میں اسلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آج مجھے دھوڑا سا اپنے بارے میں پہلے بتائے گا کہ آپ کب سے اس جگہ کی رکھوالی کریں اور اس کی دیکھ پال کریں؟ سب سے پہلے تو سب لوگوں کو ویلکم ٹو ڈیرہ گڑیالا اور بودھا کیو شارہ دیتہ کیو پرانا نام ایزگا کا گڑیالا ہے اور نیا جو فیس بک پر نیٹ پر ابھی جو دیا ہوا ہے بودھا کیو سادو گباغ اور شارہ دیتہ کیو بیٹا ہم حباسی فیملیز ہیں اور ہم بھی یہاں پہ تقریباً ڈائی تین سو سال سے آباد ہیں دادا پڑ دادا سے جو ہے تو پھر یہاں پہ ابھی میری بھی سکسٹی ٹو ایج ہوگی ہے تو کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کچھ دادا نے بتائی ہیں اور کچھ باتیں یہاں پہ ایک آتے تھے ہمارے پاس پروفیسر احمد حسندانی صاحب تھے آرکیالوجسٹ کے کیادیازم یوریسٹی کے پروفیسر تھے ان کے پاس بھی کتابیں دین جگوں کے نام لکھے ہوئے تھے تو پھر جس وجہ سے ہم نے بھی ان کی باتوں کو سچا مانا پھر کچھ باتیں انہوں نے بتائی ہیں کچھ ہمارے ہم نے ان کو وزیٹ کرایا اس علاقے کے بارے میں جو ہے تو دانی صاحب کے بقول اس علاقے کی اسٹی وہ بتلا دے کم از کم تین چار ہزار سال پرانی ہے جو ہے تو واضح ہے اس طرح سے ہوا ہے وہ جو مغرب والی چوٹی نظر آرہی ہے نا پاڑ کی وہ لاشٹ والی انڈ والی ہے یہاں سے دو کلومیٹر اس کا پیدل واق ہے گاڑی ادھر نہیں جاتی جو ہے نا جی وہاں پر ایک بودھس کا سٹوپا ملا ہے جو ہے نا جی وہ بھی پہلے پتھروں میں جاڑیوں میں چھپا ہوا تھا تھوڑا سی ایسا اس کا سامنے تھا باہر کیف ابھی تقریباً پانچھے سال ہوئی ہیں اور کیا لو جس سوالوں نے اس کی ساری دیوارنشی وارنش ساف سطری کر کے اس پر بورٹ تحریر کیا ہے جو ہے نا جی یہ نیچے گاؤں ہے نا شاہ اللہ دیتا یہ گاؤں نہیں تھا یہ شہر تھا یہاں پر ہندو سکھ مسلمان سب لوگ اکٹھے آباد تھے اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا یہ ہندو کا ڈیرہ تھا جس کا نام ہے اوگن داس جو میں آپ کو ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی دکھا سکتا ہوں یا پتواری کے پاس بھی جو چیز ملے گی جو ہے نا جی یہ سترہ کنال میں اس کا باغ تھا اور یہ آٹھ سو کنال اوپر جنگل بھی تھا یہ میرے دادا کے نام اس وقت بقیدہ ایک ریجسٹی ہویا اس ہندو بابل سے جو ہے میرے دادا نے اس کو کچھ پیسے بھی دیئے تو بیٹا اس وقت سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے بیٹا ابھی بھی شکر اللہ حمدللہ یہ کچھ اس جگہ کے پیچھے اس جگہ کو بھی کئی لوگوں نے بڑی دربار بنانے کی کوششیں کی ہیں اس جگہ کو لیکن ہم نے اس کو دربار نہیں بننے دیا جو اصل نیچرل حالت ہے جو نیچرل حقیقت کی والی باتیں ہیں وہ سچی کر رہے ہیں ہم جائے لے پھر ہندووں سے پہلے اس علاقے میں یہ جو روڈ اوپر جا رہی ہے یہ پیچھے کے پی کے کو جا رہی ہے خان پر ہری بر کو جا نکلتی ہے یہاں سے تین کلومیٹر اوپر ایک وہ بابلی بنی ہوئی ہے کون ہے جس میں سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور یہ کس نے بنائی تھی یہ مغلوں نے بنائی تھی یہ شہرشاہ سوری اکبر ہمائیوں یہ جو کمران گزریاں وہ مغل بھی اس علاقے میں آباد رہے ہیں کیونکہ ان کے کافلے سائٹ سے آتے تھے پڑاو کرتے تھے ان علاقوں میں سٹے کرتے تھے پھر سوری یہ جو لیکزنڈر ہیں سکندری آدم ان کا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی روٹ پر آئے ہیں جو آئے تھے جو اینے جی تو پھر ان مغلوں سے بھی پہلے زیادہ علاقے میں بدھسٹ لوگ آباد رہے ہیں یہ جو بورڑ کے درخت ہیں اس کی بھی وہ پوجا کرتے تھے جو ان کا اپنا عقیدہ تا اور طریقہ تھا یہ بہت کرتے تھے وہ بہت کرتے ہیں اور جو بہت کرتے ہیں یہ بہت کر رہے ہیں ابھی پانی کے بعد بہت کرتے ہیں چاہے رہے ہیں بہت کرے گڑی اللہ اور بہت کرتے ہیں ہاتھ ہاں یہاں بار ایک چھوٹا سا تلاب بھی موجود ہے اور اس تلاب کا پانی لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں اور یہاں بھی موجود مچھلیاں اس جگہ کے خوبصورتی میں مزید اضافہ بھی کرتی ہیں موسیقی